پشاور میں ورسک روڈ پر پولیس موبائل گزرتے ہی دھماکہ تین بچوں سمیہ سات افراد زخمی دو کی حالت تشویش ناک پولیس کے مدابق بم سڑک کنارے نصف کیا گیا تھا چار کلو بارودی مواد استعمال ہوا تحقیقہ جاری دھماکے سے ارد گرد کی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی سابق چیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس خواب ارمانکہ کے گھرے لو ملازم محمد لطیف نے بیان ریکارڈ کرا دیا کیس میں تمام چاروں گواہان کے بیانات قلم بن اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ انسیشن کورٹ نے کیس کے قابل سمات ہونے پر دلائل طلب کر لیے سمات آٹھ دسمبر تک ملتوی سابق چیرمن پی ٹی آئی کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کا کیس چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کسی نے تسلیم نہیں کیا آپ آرڈر میں لکھ کر دے دیں چیرمن پی ٹی آئی سزای آفتہ ہیں پارٹی کا کوئی اہدہ نہیں رکھ سکتے پیڈشنر خالد بحمود کے دلائے اگ پر اس بابر کا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات چلنج کرنے کا فیصلہ آج الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرائیں گے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات دو دسمبر کو ہونے تھے الڈی اے نے لاہور میں جیلوڈ پر پی ٹی آئی سیکٹیریٹ کو سیل کر دیا پولیس کے بھاری نفری تیعنات لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر پارکنگ کے بغیر بلڈنگز کو سیل کیا جا رہا ہے انتظامیہ کا موقع نون لیگ کی انتخابی سرکرمیوں میں تیزی مارل ٹاؤن مرکزی سیکٹیریٹ میں نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت پالیوانی بورٹ کا تیسرا اجلاس مریم نواز اسحاق دار امیر مقام اور دیگر رہنماؤ کی شرکت ہزارہ اور ملکن ڈیویشن سے پارٹی کے لیے موضوع امیدواروں کے انتخاب پر غور عام انتخابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن نے پاک فوج کی خدمات مانگ لی سیکیٹری ای سی پی کا سیکیٹری داخلہ کو خط لکھا دو لاکس تتر ہزار اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے پولنگ اسٹیشنز پر پاک فوج اور سیکیورٹی اہلکاروں کی تیناتی کی انتظامات کیے جائیں سات دسمبر تک آگاہ کرنے کی حیدہ ہے اسرائیل فلسطینیوں کے خون کا پیاسہ شمالی جنوبی اور وسطی غزہ میں حملے تیز دو سکولوں پر بباری مزید پچاس فلسطینی شہید درجنوں سخمی اسپتالوں کے باہر بارود کی برسات خان یونسر رفا میں بمباری اور شدید چھڑپے نقل مکانی کرنے والوں پر میزائل حملے اٹھالیس گھنٹوں میں نو سا سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے انٹرنیٹ موبائل اور فون سروس بھی بند اقوام متحدہ کی جنوبی غزہ میں بمباری سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور امداد کی ترسیل رکھنے کی تصدیق القسام برگیٹ کا عظم اور حوصلہ بلند دشمن کو موتو اور جواب مجاہدین کے حملوں میں تین ٹینک بکتر بند گاڑی اور بلڈوزر تبا برطان مینیات اسرائیلی فوجی مارا گیا تلویب سمیت کئی اسرائیلی شہروں پر راکٹوں کی بوچار کئی امارتیں اور گاڑیاں تبا سات اکتوبر کو حماس کے حملے میں اسرائیل کے ایٹمی ہتھیار وال وال وچے امریکی اخبار کا انکشاف راکٹ اہم اسکری بیس میں گرے بھڑکتے شولے اہم تنصیبات کے قریب پہنچ چکے تھے نیو یورک ٹائمز کے مطابق ملٹری بیس میں پچیس سے پچاس ایٹمی صلاحیت کے حامل میزائل موجود تھے بجلی کی ترسیل کار کمپنیز نے عوام کو لوٹا اغسط میں آور بلنگ کی تصدیق نیپرا کی انکواری ریپورٹ جاری سارفین کو بتیس کے بجائے چالیس دن کے بل بھیج ہو گئے کہ الیکٹرک سمی ڈسکوز کے خلاف قانونی کاربائی کا فیصلہ نوٹس جاری لاہر میں سموگ چاند کا روک بننے لگی فضائی آلودگی میں آج بھی پہلے نمبر پر گاڑیوں سے اٹنے والد ہوا آلودگی کی بڑی وجہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں فضائی آلودگی سے سالانہ ستر لاکھ اموات ہوتی ہے کراچی کے علاقے اورنگی اریگر بازار کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ رنٹے کار کا مالک جانبھاگ شناک 45 سالہ سلیم کے نام سے ہوئی نازم آباد میں فائرنگ سے زخفی ہونے والا ڈیلیوری بوائے دوران علاج دم توڑ گیا شہر قائد میں کھلے مین ہول موت کے کڑھے ثابت ہونے لگے روہ سالکتر افراد کٹر میں گر کر جان کی بازی ہار گئے پہ در پہ واقعات کی باوجود صورتحال تبدیل نہ ہوئی جررت اور بہادری کی لا زوال داستانے رقم کرنے والوں کو سلام 1971 کی جنگ ہیرو میجر محمد اگرم شہید نشان حیدر کا 52 ماہ یوم شہدت جہلوں میں دعایہ تقریب مزار پر پھول چڑھائے گئے فاتح خانی چیمین جائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی اور سروسیز چیف کا شہید کو خیراجی حقیدت جانتار پرفارمنس یادگار کامیابی پاکستان ومنز ٹیم پھر سرخرو قومی ٹیم پہلی بار نیوزیلینڈ کو ٹی ٹوینٹی سیریز ہرانے میں کامیاب دوسرے میچ میں پاکستان کی دس رن سے کامیابی پلئر آف دا میچ آلیا ریاز کہتی ہیں طویل عرصے سے کوشش تھی بڑی ٹیم کو ہرائے آخر کار محنت رنگ لائی تیاری پوری یا دھوری ٹیسٹ سے پہلے صلاحیتیں آزمانے کا آخری موقع پاکستانی ٹیم کل سے پیم نیسٹر ایلیون کا مقابلہ کھرے گی چاروزہ میچ کی ٹرافی کی رنمائی کپتان شان مسود کہتے ہیں ایسی کرکٹ کھیلیں گے جو فینس کا جوش پڑھائے گی سرفراز احمد کو رزوان پر ترجیح دیں گے بجلی کی ترسیل کار کمپنیز نے عوام کو لوٹا اغسط میں آور بیلنگ کی تصدیق نیپرا کی انکواری ریپورٹ جاری سارفین کو بتیس کے بجائے چالیس دن کے بل بھیج ہو گئے کہ الیکٹرکس میں ڈسکوز کے خلاف کانونی کاربائی کا فیصلہ نوٹس جاری لاہور میں سماغ چان کا روک بننے لگی فضائی آلودگی میں آج بھی پہلے نمبر پر گاڑیوں سے اٹنے والد ہوا آلودگی کی بڑی وجہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں فضائی آلودگی سے سالانہ ستر لاکھ اموات ہوتی ہے کراچی کے علاقے اورنگی اریگر بازار کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ رنٹے کار کا مالک جانبھاگ شناک 45 سالہ سلیم کے نام سے ہوئی نازم آباد میں فائرنگ سے زخمی ہونے والا ڈیلیوری بھائے دورانے علاج دم تھوڑ گیا شہر قائد میں کھلے مین ہول موت کے گڑھے ثابت ہونے لگے روہ سالی کتر افراد کتر میں گر کر جان کی بازی ہار گئے پیدر پیواقعات کے باوجود صورتحال تبدیل نہ ہوئی پی ایس ایل پھر رنگ جمعانے کو تیار دوستہ چون غیر ملکی کرکٹرز نے ریجسٹریشن کروالی پلاتنم کے لیے بیس ٹائمنڈ کٹیگری کے لیے ایک سو تین کھلاری ریجسٹر بڑے بڑے نام شامل ڈرافٹنگ تیرہ دسمبر کو لاہر میں ہوگی اور کومن ویلتھ گیمز خطرے میں آسٹریلوی شہر گولڈ کوس کی مزمانی سے معذرت دوہزار سببیس پہ ہونے والے گیمز کے لیے ارگنائزنگ کمیٹی کے پاس کوئی متبادل پلان نہیں موسیقی